یکم نومبر انیس سو سیتالیس لاہور انڈیا آزاد ہو چکا ہے ایک نیا ملک پاکستان مورز وجود میں آ چکا ہے لیکن خطے کی تین بڑی ریاستوں کشمیر حیدر آباد اور جنہ گڑھ کا مستقبل غیر واضح ہے ان تینوں ریاستوں نے آزاد رہنے کا فیصلہ کیا ہے جبکہ انڈیا اور پاکستان ان کو اپنے ساتھ ملانے کی خواہش رکھتے ہیں انڈیا کے آخری وائس رائے اور گورنر جنرل لارڈ مونٹ بیٹن نے پاکستان کے گورنر جنرل اور قائد عظم محمد علی جنہ کو یکم نومبر سن انیس سو ستالیس کو ایک تحریری تجویز پیش کی جس میں ان ریاستوں میں اس تسواب رائے کروانے کی بات کی جہاں کے حکمران خطے کی اکثریت کے بجائے اقلیت سے آتے ہیں ہرچند کے یہ پیشکش بنیادی طور پر کشمیر کے لیے تھی لیکن انڈیا کے ماہر قانون اور کشمیر حیدر آباد اور جنہ گھر پر تین مختلف کتابوں کے مصنف اے جی نورانی کا کہنا ہے کہ محمد علی جنہ نے تنازع کے پر امن حل کا ایک بڑا موقع گواں دیا اور ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا ان کا کہنا تھا کہ اگر محمد علی جنہ نے ماؤنٹ بیٹن کی تجویز مان لی ہوتی تو انہیں کشمیر ہاتھوں ہاتھ مل گیا ہوتا اور حیدر آباد میں کشت و خون کا بازار بھی گھرم نہیں ہوتا انہوں نے مزید کہا کہ محمد علی جنہ کا خیال تھا کہ اگر انڈیا کے دونوں بازو کٹ جائیں تو وہ زندہ رہ سکتا ہے لیکن اگر اس کا قلب نکال دو تو وہ جی نہیں پائے گا یعنی ان کے مطابق حیدر آباد انڈیا کا قلب تھا دوسری جانب حیدر آباد کو انڈیا میں زم کرنے والے ہندو رہنمہ سردار واللہ بھائی پٹیل نے حیدر آباد کو انڈیا کے دل کا ناسور کہا اور اس کے آپریشن کو ضروری قرار دیتے ہوئے اس کے خلاف فوجی کاروائی کروائی یہ وہی حیدر آباد ہے جسے اس زمانے میں انڈیا کی خوشحال ترین ریاست کہا جاتا تھا جس کا خزانہ معمور تھا اور جو تحزیب و ثقافت کا گہوارہ کہلاتا تھا یہاں گنگا جمنی تحزیب واقعیتا آباد تھی یہ مختلف تحزیبوں کا سنگم تھا اس کے آبائی باشندگان مختلف زبانیں بولنے والے تھے اگر ایک بڑا طبقہ تیلگو زبان کا حامل تھا تو دوسرا کنر بولتا تھا جبکہ ایک علاقے میں مراتھی بولنے والے تھے اور ان سب کو اردو زبان جورتی تھی جسے انیسویں صدی کے آواخر میں ریاست کی سرکاری زبان قرار دیا گیا تھا یہ برد سغیر کا وہ حصہ تھا جہاں انگریزوں کے تسلط کے بعد بھی اردو زبان کی ترویج و اشارت جاری تھی اور شعرہ و عدیب کی پذیرائی کی جارہی تھی آصف جہی خانوادے سے تعلق رکھنے والے نجف علی خان کا کہنا ہے کہ ان کے دادا حیدراباد کی آخری نظام میر عثمان علی خان صدیقی عرف آصف جہ حفتم کی ریاست انڈیا میں سب سے بڑی ریاست تھی وہ کہتے ہیں کہ ان کے دادا نے سیتیس سال تک بلا تفریق مذہب و ملت ریاست پر حکومت اور لوگوں کی خدمت کی نظام حیدراباد کے نام سے معروف عثمان علی خان اپنے زمانے میں دنیا کے امیر ترین شخص تھے جن کی دولت کا تخمینہ تقریباً دھائی سو عرب امریکی ڈالر لگایا جاتا ہے ان کے پاس ذرو جواہرات کا وسی خزانہ تھا جس میں بیس کروڑ امریکی ڈالر مالیت کا ایک ایک سو پچاسی قیرات کا جیکب ہیرہ بھی تھا جسے وہ پیپر ویٹ یعنی کاغذ کو دبانے والے وزن کے طور پر استعمال کرتے تھے نظام حیدراباد کے خانوادے سے تعلق اکنے والے نواب نجف علی خان کا کہنا ہے کہ 17 ستمبر 1948 کے حملے کا زخم بہت گہرا ہے اور ابھی تک تازہ ہے وہ یوم آزادی نہیں بلکہ قتل عام کا دن تھا جس کے اثرات آج تک محسوس کیے جاتے ہیں انڈین حکومت حیدراباد کے حملے کو پولیس ایکشن کہتی ہے جسے آپریشن پولو بھی کہا جاتا ہے انڈین حکومت کے مطابق یہ پولیس ایکشن ناگزیر تھا لیکن حیدراباد کے اسکولر سید علی حاشمی نے اس کے جواب میں ایک کتاب اسی عنوان سے لکھ ڈالی ہے کہ اس حملے سے بچا جا سکتا تھا اور اس سے گریز ممکن تھا ان کی کتاب انیویٹیبل انویجن 1948 حیدراباد میں انہوں نے لکھا ہے کہ انڈیا میں برسر اقتدار گروپ یعنی انڈیا کے حکمرہ ایک ترقی آفتہ ریاست حیدراباد کو ہر حال میں انڈیا میں زم کرنا چاہتے تھے یہی سوال جب سقوط حیدراباد پر تحقیق کرنے والی پروفیسر اور حیدراباد کے سنٹ اینیز کالج میں صدر شعبہ تاریخ ڈاکٹر اوما جوزف سے کیا گیا تو انہوں نے بی بی سی کو بتایا ایک بار جب حیدراباد اور انڈیا کے درمیان سٹینڈ سٹل ایگریمنٹ یعنی معاہد امتنا تیپ آ گیا تو اس کے تحت حیدراباد کو اپنی خارجہ پولیسی انڈیا کے حوالے کرنی تھی اور انہیں کسی دوسرے ملک سے براہ راست تعلق نہیں رکھنا تھا لیکن نظام نے معاہدے کی پوری طرح خراف ورزی کی وہ بہت تیزی سے حیدراباد میں اسلحہ جمع کر رہے تھے اور پاکستان کے ساتھ مستقل رابطے میں تھے یہاں تک کہ وہ اس خیال کو بھی پال رہے تھے کہ حیدراباد پاکستان کا حصہ ہو سکتا ہے انڈیا کے لئے یہ بڑی تشویز کی بات تھی کہ اگر حیدراباد پاکستان میں شامل ہو جاتا ہے تو یہ انڈیا کے بیچ و بیچ ملک کے لئے مستقل پریشانی کا سبب ہوگا ڈاکٹر اومہ جوزف نے مزید کہا کہ یہ کسی طرح قابل عمل نہیں تھا جب مشرقی اور مغربی پاکستان زیادہ دنوں تک ایک ساتھ نہیں رہ سکے تو حیدراباد کیسے رہ سکتا تھا کیونکہ وہ تو انڈیا کے بالکل ترمیان میں تھا اسی لئے سردار پٹیل نے حیدراباد کو انڈیا کے پیٹ میں السر سے تعبیر کیا تھا حیدراباد کی اس وقت کی صورتحال پر تفسرہ کرتے ہوئے اپنے زمانے کے ممتاز عالم سید ابو العالی مودودی نے اپنے رسالے ترجمان القرآن کے سن 1948 کے پانچویں اور دسمبر کے شمارے میں لکھا تقسیم کے بعد حیدراباد انڈین یونین کے گھیرے میں آ چکا تھا اس لئے نہ باہر سے کوئی بڑی مدد اس کو پہنچ سکتی تھی اور نہیں اندر سے اس کا کوئی امکان تھا ان حالات میں کوئی ہوشمند انسان یہ امید نہیں کر سکتا تھا کہ وہاں پچاسی فیصدی غیر مسلم اکثریت پر پندرہ فیصد مسلم اقلیت کا وہ غلبہ و اقتدار برقرار رکھا جا سکتا ہے جو پہلے بالکل مختلف حالات میں قائم ہوا اور رہا تھا دانشمندی کا تقاضی یہ تھا کہ مسلمان کشمکش مزاہمت اور جنگ کے بجائے اپنے مستقبل کے لئے کوئی ایسی راہ تلاش کرتے جس میں وہ کامل تباہی سے بچ بھی سکتے اور آئندہ اپنی اخلاقی اور دینی حالت کو بہتر بنا کر کوئی نتیجہ خیز جدوجہت کرنے کے مواقع بھی انہیں حاصل رہتے مولانا مدودی نے کسی شخص کا نام نہیں لیا لیکن نظام حیدراباد کو بے بنیاد مشورنوں سے نوازنے والوں کو نشانہ بنایا دوسری جانب اے جی نورانی نے قاسم رزوی اور لائق علی کے ساتھ محمد علی جینا کا نام لیا ہے قاسم رزوی کی شولہ بیان تقاریر نے نظام حیدراباد کو اتنی جھوٹی امیدیں بدھا رکھی تھی کہ وہ یہ سوچنے لگے تھے کہ ایک دن نظام کا پرچم دہلی کے لال قلعے پر لہرائے گا حیدراباد میں محمد علی جینا کے کردار کے بارے میں مسٹر نورانی نے کہا محمد علی جینا نے ہندوستان سے انتقام لینے کے لیے اپنے آدمی میر لائق کو حیدراباد میں پروموٹ کیا ان سے ان کے تجارتی تعلقات بھی تھے محمد علی جینا نے غالباً مارچ انیس سو سیتالیس میں حیدراباد میں دو لاکھ روپے کی سرمایہ کاری بھی کی تھی مسٹر نورانی نے محمد علی جینا کے چار اگس انیس سو سیتالیس کے ایک انٹرویو کا ذکر کیا جو دہلی کے امنٹس میں شامل ہے اور حیدراباد پر ان کی کتاب دا دسٹرکشن آف حیدراباد میں بھی شامل ہے کتاب میں شامل زمین میں رقم ہے کہ محمد علی جینا نے کہا کہ ان کا خیال یہ ہے کہ آلی جاہ نظام حیدراباد اور ان کے مشیروں نے ان زمام کے خلاف اپنا ذہن بنا لیا ہے تو انہیں مضبوطی اور وفادادی کے ساتھ اس پر جمنا چاہیے آلی جاہ کا اس بات پر زور ہونا چاہیے کہ آپ چاہے جو کر لیں جس طرح چہود ہم کر لیں لیکن میں ان زمام کے کاغذات یا یونین میں شامل ہونے پر اس وقت تک رضا مند نہیں ہو سکتا جب تک میرا ضمیر نہیں کہتا آپ کو مجھے مجبور کرنے کا کوئی حق نہیں اور مجھے اپنا فیصلہ لینے کا حق حاصل ہے مسٹر نورانی کی کتاب میں شائع منرس کے مطابق محمد علی جینا نے یہاں تک کہا کہ اگر حالات انتہائی خراب ہو جائیں تو اپنے بنیادی اصولوں سے ان حراف کرنے کے بجائے لڑتے ہوئے جان دینا زیادہ بہتر ہے محمد علی جینا نے تاریخ کی سب سے بڑی شہادت یعنی امام حسین کی شہادت کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ حق کے لیے جان دینا کتنی اہمیت کا حامل ہے اے جی نورانی نے بہرحال نظام کی پولیسیوں کو حیدر آباد کی تباہی کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے وہ کہتے ہیں کہ نظام انتہائی بے وقوف انسان تھے اور انہیں قاسم رزوی جیسا شخص مل گیا یعنی سونے پہ سوا گا انہیں جولائے 1948 میں لارڈ مانٹ بیٹن نے ایک بہترین تجویز دی تھی جسے انہوں نے مسترد کر دیا جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ بہترین تجویز کیا تھی تو انہوں نے کہا کہ اس میں حیدر آباد کو بیرون ممالک سے رابطہ کرنے کے اجازت تھی دوسری جانب سید حاشم علی نے انڈیا کی جانب سے معاشی پابندیوں اور ریاست حیدر آباد کے اہم اہودوں پر فائز افراد کی غداریوں کو بھی سقوط حیدر آباد کا سبب کہا ہے دوسرے معرخین کا کہنا ہے کہ اس میں کومنیسٹوں کی تحریک اور ریاست کے کومنیسیوں کا بھی دخل ہے جنہوں نے انڈین قیادت کو گمراہ کن اشارے دیے حیدر آباد کی اکسیاریتی آبادی ہندو مذہب کی ماننے والی تھی اور وہاں کومنیس کے حامی انڈیا سے علاق چاہتے تھے دوسری جانب کومنیسٹوں کی تلنگانہ تحریک تھی جبکہ پروفیسر اومہ جوزف کا کہنا ہے کہ وہاں متعدد قسم کے اختلافات تھے زمینداری کے خلاف کسانوں کے تحریک تھی زبان کا مسئلہ تھا یہاں تک کہ ملکی یعنی دیسی اور غیر ملکی کا بھی جھگڑا جاری تھا اومہ جوزف کے مطابق حیدر آباد میں شمالی انڈیا کے لوگوں کا تسلط تھا اور حیدر آباد ریاست کے لوگ اس کے خلاف تھے ریاست کے باہر کے لوگوں کو غیر ملکی کہا جاتا تھا ان تمام چیزوں سے نظام حیدر آباد کو اپنی فوج کو مستحکم کرنے کی جانب متوجہ کیا دوسری جانب تقسیم ہند سے اُبھرنے والے خلاف اشار کے دوران یہ افواہ گشت کرنے لگی کہ نظام حیدر آباد گوہ میں پرتگالیوں اور پاکستان کی مدد سے خود کو مسلح کر رہے ہیں اس خبر پر سردار پٹیل نے کہا کہ انڈیا میں ایک آزاد حیدر آباد کا وجود ناقابل برداشت ہے اور اسے ختم کرنا لازمی ہے چنانچہ انڈیا نے حیدر آباد کو اپنی ریاست بنانے کے لیے چھتیس ہزار مسلح فوج اتاری جبکہ دوسری جانب نظام حیدر آباد کے پاس صرف چوبیس ہزار فوج تھی اور اس میں بھی پوری طرح سے تربیت یافتہ فوجیوں کی تعداد محس چھ ہزار تھی جس میں عرب روحیلہ پتھان ہندو اور دگر مسلمان شامل تھے کہا جاتا ہے کہ اس کے علاوہ ریاست کے پاس تقریباً دو لاکھ ریزاکار تھے جن کی کمان قاسم رزوی کے ہاتھ میں تھی ان کی تعداد کے بارے میں خطیعت کے ساتھ کچھ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ یہ سب غیر تربیت یافتہ افراد تھے جو نظام حیدر آباد سے وفاداری کا اظہار کر رہے تھے انڈین فوج نے جنوبی کمان کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل ای این گوڈارڈ کی سربراہی میں حیدر آباد کے خلاف مختلف اطراف سے محاس کھول دئیے مغرب میں ان کا رخ ویجے وارہ کی جنب تھا تو مشرق میں شولہ پور پر ان کی توجہ مرکوز تھی 13 سنتمبر 1948 کو حیدر آباد پر جو حملہ کیا گیا وہ صرف پانچ دنوں میں اختتام پذیر ہوا اور 18 سنتمبر کو نظام کے کمانڈر انچیف سید احمل عیدروس نے بازاب تحتیار ڈال دئیے جب ہم نے پروفیسر اومہ جوسف سے سوال کیا کہ کیا پاکستان کی جانب سے حیدر آباد کے لئے کوئی مدد نہیں آئی تو انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ان دنوں سوک کا محول تھا 11 سنتمبر کو بانی پاکستان محمد الجینہ کا انتقال ہو گیا تھا اس لئے وہاں سے کوئی مدد نہیں آسکی انہوں نے مزید کہا کہ سرکاری یا تاریخی شواہد تو نہیں ملتے لیکن جب ہم نے بہت سے لوگوں سے انٹرویو کیا تو انہوں نے کہا کہ نظام اور ان کے بہت سے وزراء یہاں تک کہ اس وقت کے وزیر آزم میر لائق پاکستان کے ساتھ مستقل رابطے میں تھے اور انہیں امید تھی کہ اگر ایسی کوئی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو انہیں پاکستان سے مدد ملے گی انہوں نے بتایا کہ جب انڈیا کے ساتھ انزمام کی تحریک جاری تھی تو نظام نے وہاں اخباروں کی اشاعت پر پابندی لگا دی تھی لیکن پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار وہاں دستیاب تھے جس سے پتا چلتا ہے کہ ان کا کتنا اچھا رشتہ تھا انہوں نے کہا کہ انٹرویوز کے دوران انہیں بہت سے لوگوں نے یہ بتایا کہ سردار پٹیل نے حملے کے لیے تیرہ ستمبر کی تاریخ اس لئے طے کی کہ ایک دن پہلے محمد علی جینا کا انتقال ہو گیا تھا اور اس لئے وہاں سوک کا محول تھا اور ایسے کوئی شواہد نہیں ہیں کہ پاکستان نے وہاں سے کوئی مدد بھیجی تھی البتہ یہ باتیں سامنے آئیں کہ نظام کے بہت سے قریبی افراد حملے سے قبل پاکستان منتقل ہونے میں کامیاب ہو گئے ہر چند کے فوجی کاروائی پانچ دنوں تک ہی رہی لیکن اس میں ہزاروں جانے زائے ہوئیں دہی علاقوں میں فسادات کا بازار گرم رہا یہاں تک کہ انڈیا کے اس وقت کے وزیر اعظم جواہر لال نہروں نے انڈین فوجیوں کی جانب سے شہریوں کو قطاروں میں کھڑا کر کے گولی مارنے کی اطلاعات کے بعد فوجی کاروائیوں کی تحقیقات کے لیے سندر لال کی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دی نواب نجف علی خان کا کہنا ہے کہ حکومت ہند نے سندر لال کمیٹی کی ریپورٹ کی بروقت اشاعت نہیں کی اور اسے اب تک پارلی آمین میں پیش نہیں کیا گیا ہے بہرحال اس ریپورٹ میں ستائیس ہزار سے چالیس ہزار کے درمیان لوگوں کے مارے جانے کی بات کہی گئی ہے جبکہ بعض دیگر تذیر نگاروں کا خیال ہے کہ انڈیا کی اس کاروائی میں اس سے پیدا ہونے والے فسادات میں دو لاکھ سے بھی زیادہ افراد مارے گئے تھے نجف علی خان کا کہنا ہے کہ حیدر آباد پر حملے کی سچائی کے لیے سندر لال کمیٹی کو منظر عام پر لانا ضروری ہے انہوں نے انڈین حکومت سے سوال کیا کہ کوئی ریاست اپنے بادشاہ سے آزادی کیوں چاہے گی جب اس نے اپنی ریایہ کے خلاف کوئی جرم نہیں کیا ہو انہوں نے سوال کیا کہ حیدر آباد کو انڈیا میں زم کرنے کے بعد نظام حیدر آباد کے خلاف کوئی مجرمانہ کاروائی کیوں نہیں کی گئی اس کے برعکس انہیں وہاں کا راج پر مخت یعنی گورنر کیوں بنایا گیا اس کے بعد حیدر آباد کے معاملے کو اقوام متحدہ میں پیش کیا گیا لیکن وہاں اتنی تاخیر ہوئی کہ وہ اپنی موت آپ مر گیا دسمبر 1949 کو نظام حیدر آباد نے ایک سند جاری کی جس میں کہا گیا کہ انڈیا کا مستقبل کا آئین ہی حیدر آباد کا آئین ہوگا اور پھر ریاست حیدر آباد بالاخر 26 جنوری سن 1950 کو باقاعدہ انڈیا کا حصہ بن گئی یہی وہ دن ہے جب انڈیا میں آئین نافذ کیا گیا تھا اس کے بعد بھی میر عثمان علی خان انڈیا کے امیر ترین شخص تھے ان کے ایک پوتے نجف علی خان کا کہنا ہے کہ جب 1965 میں انڈیا کے وزیر آزم لال بہادر شاستری نے حیدر آباد کا دورہ کیا تو انہوں نے قومی دفاع کے فنڈ میں میر عثمان علی خان سے دل کھول کر اتیا کرنے کی گزارش کی یہ فنڈ چین کے ساتھ جنگ کے نتیجے میں قائم کیا گیا تھا اس فنڈ میں میر عثمان علی خان نے پانچ ہزار کلو سنا آتیا کیا جو آج کے اعتبار سے سولہ سو کرو روپے ہوتا ہے نجف علی خان کا کہنا ہے کہ انڈیا کی تاریخ میں اتنا بڑا آتیا کسی نے نہیں دیا لیکن اس کے ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ انڈیا نے ان کے ساتھ انصاف نہیں کیا چھیک خسر ڈیسی ڈیسی ڈباد ڈیسی ڈیسی موسیقی